اویسے دورہ قوس جمع قدب الوقت امام المجددین حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ غنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ کی پوری زندگی لوگوں کو راہ حق اور عشق محمدی کی تعلیم دیتے ہوئے گزری ہے ان بزرگ کے بارے میں جو بھی لکھا جائے کم ہے یہ وہ بزرگی رکھنے والے بزرگ ہیں جن کا تذکرہ عشر سے فرش تک ہر جگہ ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی کہ جب چاہتے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتے تھے اور جس کو چاہتے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا کر کے دیدار کرا دیتے ایک دفعہ جمانے کے بڑے بڑے نامی گرامی علمائی کرام درس حدیث میں شریک تھے جب امام تمزی کی وضوع کرنے کے بعد رومال سے ہاتھ و مو پوچھنے والی حدیث آئی تو حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ غنج مراد آباد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ امام تمزی اس حدیث کو ضعیف لکھتے ہیں پر حقیقت میں یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ مکمل صحیح ہے اسی دوران ایک عالم صاحب نے ارشت کیا کہ امام تمزی نے تو اپنے دلیل پیش کی ہے کہ وضوع سے بھیگے ہوئے آزائیں نہ پوچھنا چاہئے لیکن حضور اعلیٰ آپ جس بنا پر دلیل پیش کر رہے ہیں اس کو بھی واضح فرماتے حضرت شاہ فضل رحمہ صاحب نے فرمایا کہ اگر گوھر سے کام لو تو یہ غلط فہمیں خود واضح ہو جاتی ہے کہ رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوع کے پانی کی طریق کو صرف رومال سے ضرب کیا ہے لیکن عزا سے طریق کو پوچھنا کہاں ثابت ہے حضور پاک کے اس وضوع کی طریق کو ضرب کرنے سے امام تمزی کو غلط فہمی ہو گئی حضرت مولانا بابا کی اس توضیح مستعدانہ پر حاضرین علماء پڑک اٹھیں اس بات پر حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ علیہ رحمہ نے فرمایا آہ تم سب کو پوری تصدیق کرا دیں تم سب دو جانوں مراقب ہو کر آنکھیں بند کر لو علماء نے آنکھیں بند کرتے ہی دیکھا کہ دربارے رسالت میں حاضر ہیں پھر صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے فرمایا فضل رحمہ ہمارے جس حدیث کے بارے میں جو کہہ دیں اسے بینا چوہ و چراغ کے تسلیم کر لو کیونکہ فضل رحمہ نے ہر حدیث کی صحت ہم سے خود کی ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم سب علماء اس نادر نسبت کو دیکھ کر گمسم ہی نہ رہے بلکہ ہوش میں ہی نہ رہے اور دو دن تک عجب عالم قیف اور مستی رہی رحمت و نعمت صفحہ 197-198 حاضر حافظ وارش علی شاہ علیہ الرحمہ دیوہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل رحمہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کسی کو مرید نہ کرتے تھے اور آپ کا یہ واحد کمال تھا کہ جس مرید کو چاہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیا کرتے تھے کتوب عوض حضرت فقیر نیاز احمد فیضابادی علیہ الرحمہ سے کئی بزرگوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہماری حدیثیں جاننا ہو تو فضل رحمہ سے حاصل کرو رحمت و نعمت 152